محبت کی شادیاں کامیاب بھی ہوتی ہیں مگر جو ناکام ہوتی ہیں ان کا انجام بڑا خوفناک ہوتا ہے ایسی ہی کہانی سنہ کی ہے جس نے اپنے گھر والوں کے خلاف جا کر محبت کی شادی کی گھر والے شادی میں بلکل بھی رضا مند نہیں تھے مگر اس کے باوجود سنہ نے اس شخص سے شادی کی اپنے گھر والوں کو چھوڑا اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑا مگر شادی کے ایک روز بعد ہی اس شخص نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جس وجہ سے سنہ آج درددر کی ٹھوکنے کھانے پر مجبور ہے جس سنہ نے اپنے گھر والوں کی خاطر اس شخص سے شادی کی اس شخص نے ان کو بھی چھوڑ دیا آج نہ سنہ کا اپنا خواند اس کے ساتھ ہے نہ اس کے گھر والے اس کے ساتھ ہیں نہ اس کے بہن بھائی اس کے ساتھ ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ سنہ کی زندگی ہمارے معاشرے کی لڑکیوں کے لیے خواتین کے لیے ایک بہت بڑی مثال ہے جس نے سوشل میڈیا کے ذریعے ایک شخص کے جھانسے میں آ کر محبت کی شادی کی اور اس کا خوفناک انجام آپ کے سامنے ہے میرا پاکستان کی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو کلک کرنا مت بولیے تاکہ آپ کو ہماری تمام آنے والی ویڈیوز بہ آسانی مل سکیں سنہ کس طرح اس شخص نے آپ کو اپنی طرف گھیرا آپ کو کہتا کیا تھا فیس بک پر فرنڈ ریکویسٹ اس نے بھیجی باتجید شروع کس طرح ہوئی تھی اس نے ریکویسٹ بھیجی تھی اس نے آپ کو اس ریکویسٹ بھیجی تھی باتجید شروع اس نے کی تھی آپ کے ساتھ یا اس نے کیا بتایا آپ کو کہ میں کون ہوں اور میں بات کیوں کرنا چاہ رہا ہوں دوستی کرنا چاہ رہا ہوں وجہ کیا تھی اپنا اس کا نام لکھا با رہا تھا اور نام ویڈیوز میں بھی بتا رہا ہے کہ میرا نام تاریخ خان ہے اچھا جی تاریخ خان ہے فیس بک آپ خود یوز کرتی ہیں تو آپ کو اس طرح تو بڑے بشمار لوگ میسیجز کرتے ہوں گے آخر اسی کے میسیجز پر کیوں ایک دم آپ نے اتبار کر لیا کہ یہ میسیجز میں نے کسی کے میسیج دیکھنے مجھے پڑھنا نہیں آتا تو تمہیں دیکھنے وہ اس بولی بھی سمجھ جاتی تھی کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اس نے آپ کو میسیج کر کے کیا کہا شروع میں بات سید کس طرح کی کیا دوستی کر لو میرے ساتھ یا شروع میں ہی آپ کو نکاح کیا کہا بولا کہ میں نے شادی کرنا چاہتا ہوں نہیں پہلے شادی بات کرتا رہا ہوں اس میسیج یہ وہ فون کال ورسپ نمبر اپنا بھیج دیا ورسپ پہ بات ہوتے رہی سب کچھ ہوتا رہا پھر مجھے کہتا ہے کہ دوسرا کہ اپنی نازیبہ تصویریں سین کرو پھر میں نے کہا کہ میں ایسے نہیں تصویریں سین کر سکتی جب نازیبہ تصویر آپ سے مانگی تو آپ کو اس وقت سوچنا چاہیے تھا کیا خیال نہیں آیا کہ ایک شخص دوستی بھی کر رہا ہے اور اگدم اب یہ کہہ سکتی ہیں کہ مجھے برائی کی طرف لے کر جا رہا ہے تو اس وقت کیوں نہیں چھوڑا اس کو کیوں اس کے ساتھ باتیت کو آپ نے جاری رکھا نہیں میں نے کہنا چاہتی تھی کبھی موبائل توڑ دیتا تھا کبھی اپنے آپ کو کہتا تھا کہ میں مار دوں گا کیونکہ ہم تو پہلے دہرے میں تھے ہماری امی فوت ہوئی ہوئی تھی آپ کو ایموشنل بلیک میل کیا جا رہا تھا اس کی طرف سے کہ میں موبائل توڑ دوں گا یا میں اپنے آپ کو مار دوں گا میرے سامنے موبائل وغیرہ توڑے بھی ہیں کیا آپ ویڈیو کال پہ ویڈیو کال کے دوران اپنا موبائل اب ایک موبائل پہ تو آپ سے بات جیت کر رہا ہے نا جو اس کے پاس اپنا پرسنل موبائل ہے اس کے پاس دو موبائل ہیں ایک دفعہ بٹنو والا توڑا پھر ایک دفعہ ٹچ فون اس کے پاس ہمیشہ ہی دو موبائل رہتے ہیں اس کے بعد کیا عمل ہوا کہ ایک دم کیوں اس کی طرف دوبارہ پلٹی اپنی باتیں اپنی باتوں سے پسلایا اپنی جھوٹوں سے جو جھوٹ باتیں بولتا تھا میں تو یقین کرتی تھی جب قرآن پاک ہمارے لئے سب سے جو بڑی چیز ہے وہ قرآن پاک ہے اور کوئی چیز نہیں ہے اور اس کے بعد اپنی چھوٹی باتیں کرتا تھا اور کہتا تھا کہ میں تم کس طرح یقین کرو گی میں نے کہا میں کیا یقین کروں کہتا ہوں میں آپ کو نکاح کا نام پھر وہاں پہ ایک لڑکا مولوی ہے وہ آئیے اور یہاں میری دوست اور یہ ہم چار لوگ تھے اس نے ویڈیو کال میں جیسے نکاح ریل میں ہوتا ہے ویسے اس نے کلمیں جیسے پھرے خود بھی قبول گیا مجھے بھی کہا ایسے ویسے ساری چیزیں کی اور پھر اس کے بعد میرے گھر والوں کو پتا چل گیا تو انہوں نے مجھے چھوڑ دی تو گھر والوں کو میں سمجھتا شاید آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ مجھے کوئی شخص اس طرح میرے ابو اور میرے بھائی جو ہے وہ اس بات کو فولو نہیں کرتے وہ کہتے کہ ہم جو ہیں گاؤں کے لوگ غیرت مند ہے کہ تم نے اس کے لئے ہمارے لئے تم مر گئی اب میں یہی کہوں گے کہ اس بندے کو عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ جو اس طرح جھوٹ بولا اس نے میرے ساتھ بلکل جی سزا تو اس کو ہونی چاہیے اور سوچنا بھی چاہیے ان جیسی تمام لڑکیوں کو خواتین کو جو شادی شدہ نہیں ہے جو شادی شدہ ہے بھی ہیں کہ اگر آپ کو کوئی میسیجز کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے جال میں پھنج جائیں اپنی زندگی کو برباد کر لیں کیا سوچتی ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ ایک لوہ لگائی اس نے مجھے اپنے جہانسے میں لے لیا گھر بار بھی چھوڑ دیا ایک دن کی اس نے ملاقات کے بعد آپ کو ایسا دربدر کر دیا کہ آپ ٹھوکنے کھا رہی ہیں گھروں میں کام کر رہی ہیں نہ اپنے پیچھے نہ کوئی وہ شخص ہے تو زندگی تو تباہ ہو کے رہ گئی ہے جی بالکل آپ کی بات صحیح زندگی تباہ ہو کے رہ گئی اور اس کے پیچھے اس کی بیوی کا اور اس کی بیوی کے دوست جو یہ دو بندے کی تصویریں آپ چل لیں گاڑی والا بندہ اچھا یعنی کہ وہ پہلے شادی شدہ ہے اور آپ کو ایک دوستی کی اور صرف ہونلائے نکاح کرنے کے بعد آپ کو بتایا کہ میں شادی میرے کتنے بھی انٹرویوئی ہوئے ہیں میں نے بتایا کہ اس میں اس نے مجھے سب سے پہلے بچی کسی کی تصویر تب سے مجھے تھوڑا شک وہم ہوا تھا پھر اس نے قرآن قسمیں اپنی ماں کی قسمیں کھانے یہ بہت جھوٹا انسان تھا ماں باپ کدھر ہے ماں باپ کو پتہ ہے اس بات کا میری امی تو نہیں ہے نا والی صاحب کو پتہ ہے کہ اس شخص نے بھی آپ کو چھوڑ دیا ہوئے ابو نے مجھے چھوڑ میرے ابو حیرت مند ہو گئے انہوں نے مجھے چھوڑ نہیں تھا جب میں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اب وہ کہتے ہیں جاؤ اس کے پاس تم مروض رمیم باری بھی اب اس کی ہو کیونکہ وہ تو نہیں کہا کچھ چھوڑی چیز نہیں سمجھتے وہ تو بہت بڑی چیز سمجھتے اس تمام وقوعے کے بعد کیوں میڈیا پر کیوں آئی وجہ کیا تھی میں تنگا کے مجھے اس کی بیوی کی دوست کی کال آئی اس کا نام سمیلہ خان اس کال میں چار لوگ تھے کنفرنس کال آب اس بندے کا سمیلہ خان کا ڈیٹا نکلوا ہے چار کال کنفرنس کروا کے مجھے کہا کہ تم جتنے پیسے چاہتی ہو تم لے لو اور سمیلہ خان کہتے تھے کہ تم میرے ساتھ ایک رات گزارو تمہارے شہر کے گھر میں چھوڑا ہوں گا میں نے کہا میں نے ایسے کرنا ہی نہیں یہ جو گاڑی والا بندہ ہے نا یہ اور اس کی یہ بیوی کی تصویر دیکھ لیں اور یہ اس کے دو بچے جو اب یہ چھوٹی مٹی کے پانچ بچے بتا رہے ہیں کیا زندگی سے اور عوام کے لیے ایک مثال بھی ہیں پورے معاشرے کے لیے مثال ہیں آپ کہ میں نے کسی کے جہانسے میں آ کر دوستی کر لی اور جب دوستی کی اس شخص نے مجھے ایک دن آیا استعمال کیا اور چلا گیا لوگوں کو دیکھنے والوں کو مقصد یہ ہے کہ ان کو پیغام دیں کہ بھئی آپ کسی کی اس طرح جہانسے میں نہ آئے ہیں اس طرح ہزاروں لوگ آپ سے ریکویسٹ پر آپ کو بھیجتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اس کے ساتھ اور کسی پیتباہ نہیں کرنا چاہیے جھوٹ ہے یہ سب یہ سب ڈراما کرتے کوئی اپنے گھر وہ بندے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کو نہیں چھڑتے ویسے جھوٹے دعوے کرتے کہ ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں گے لیکن جب ان کی فیملیوں کو پتا چلتا ہے تو پھر ان کے دباؤں میں آکے یہ آپ کو پوچھتے بھی نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ کا جو فیملی بیک گراؤنڈ ہے وہ ٹھیک ہے گھر بار میں اچھا پکھاتے پیتی تھی ہم لوگ میری تو امی نہیں تھی ہم لوگ تو شیر سے کام کرتے ہیں اب کسی کی گھر میں کام کر رہی ہیں ملازمہ آپ تو جو آپ کی مالکن ہے اس کو ساری کہانی کا پتہ ہے کہ جو جس بچی کو میں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے اس کا پیچھا بھی کوئی نہیں ہے والد صاحب بھی کوئی نہیں ہے یہی پہ رہتی ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں وہ بہت نیک دن لوگ ہیں وہ لیکن ان کو اس بات کا نہیں بتایا کہ یہ سب اس بندے نے کی ہے میرے ساتھ بلکل جی آپ نے سانہ کی گفتگو سنی اور سانہ سے جانا کہ کس طرح ایک شخص کے آپ یہ کیسے ہیں کہ جال میں پھنسی اور گزارش دیکھنے والوں سے یہ ہے کہ اگر آپ ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں سانہ کی تو آپ سانہ کا جو نمبر ہے وہ سکرین پر چل رہا ہے سانہ سے رابطہ کریں سانہ کی اگر آپ فانانشلی ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو ضرور کیجئے ہمیں ہداروں سے بھی یہی اپیل کروں گی کہ جو پولیس ہدارے ہیں میرے ساتھ بہت بندے نے جھوٹا ظلم کیا میں ان کو یہی کہوں گے کہ میری ہلپ کریں ان کے گھر کا مجھے سارا پتہ میں وہاں گئی بھی ہوں ان کے بھائیوں کو پتہ اس کی امی کو پتہ سب کو پتہ اس بندے کو اس بندے کے گھر والوں کو پتہ سب کو سزا ہونی چاہیے ایسے گھٹیا لوگوں کو امید کہتا ہوں کہ سانہ کو انصاف دیا چاہے گا اور تمام دیکھنے والے اس کی زندگی سے سبق بھی سیکھیں گے کہ واقعی ہمارا معاشرہ کتنا خراب ہو چکا ہے اگر آپ ایک دم کسی پر اعتبار کریں گے اور خاص طور پر باہر بیٹے شخص پہ تو زندگی آپ کی برباد ہو سکتی ہے جیسے کہ سانہ اس وقت دردر کی ٹھوکرے کھانے پر مجبور ہے نہ اپنے ہیں نہ جس کے پیچھے اپنے چھوڑے نہ وہ ہے دیکھتے لیے میرا پاکستان اللہ حافظ